موقع اس لیے خاص ہے دوستو کیونکہ یہ سال پردھان منتری ناریندر موڈی کا آخری سال ہے ہو سکتا ہے دوہزار انیس میں دوبارہ چنکی آئے مگر یہ جو کارکال ہے ان کا یہ آخری سال ایک طرح سے مانا جائے گا لہٰذا سب کی نگاہ آج کے ان کے بھاشن پر تھی سب کی نگاہ ان کے بھاشن پر تھی اور میں بہت باریکی سے ان کے بھاشن کے ہر پہلوں کو دیکھ رہا تھا ان کی بھاشن کے جو اچھی باتیں ہیں وہ تمام اچھی باتیں تو آپ کو پتہ چل ہی جائیں گے اور آپ کا وقت نہ برباد کرتے ہوئے میں سیدھے مددے پر آتا ہوں سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پردھان منتری نے قوتہ کے انداز میں ہی صحیح یہ ضرور کہا کہ میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں مگر میں بھی بے چین ہوں موڈی جی میں بھی بے سبر ہوں میں بھی ویاکل ہوں اور میں اس لیے بے چین اور بے سبر ہوں کیونکہ آج کے اس بھاشن میں آپ نے کئی چیزیں دیش کے سامنے نہیں رکھی جو آپ سے امید کر رہا تھا تو پچھلے ایک گھنٹے میں قوتہ کی شکل میں میں جو کچھ کہہ پایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے والا ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ محلہ سرکشہ کو لے کر آپ نے اتیاشاریوں میں بلاتکاریوں میں فانسی کا ڈر تو دکھایا مگر آپ راجنیتاؤں کو بھول گئے میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کیونکہ اب بھی آپ نے قانون کو پولیس کو دوش مقت رکھا میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کیونکہ ان راجنیتاؤں کو آپ بھول گئے وہ راجنیتا وہ راجنیتا جن کے ذہن میں قانون کا ڈر نہیں ہے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے موڈی جی کہ نربھائیہ فنڈ کا تیس پرتشت بھی آپ نے استعمال نہیں کیا آپ نے تیس پرتشت بھی استعمال نہیں کیا جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کہ نربھائیہ فنڈ کا استعمال نہ ہونا بتاتا ہے کہ سرکار کی کیا نیت ہے اسی لیے میں بھی بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو آج تک اتحاس میں نہیں ہوا وہ پہلی بار ہوا جب ایک آٹھ سال کے ماسوم کا بلاتکار اس کا گینگ ریپ ہو جاتا ہے کٹھوا میں اور اس کے بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں آم بھیڑ نہیں آپ ہی کے سرکار کے آپ ہی کے پارٹی کے دو منتری دکھائے دیتے ہیں موڈی جی اسی لیے میں میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں سوال یہ کہ آپ کے پارٹی کے نیتہ اس ریلی میں کیوں دکھائی دیتے ہیں نیند مجھے تو نہیں آئی تھی موڈی جی کیا اس خٹنا کے چلتے آپ میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوئی تھی آپ بے سبر ہوئے تھے آپ کے ذہن میں ویاکلتہ پیدا ہوئی تھی کیونکہ میرے ذہن میں تو اب بھی اس ماسوم کا چہرہ ہے اس ماسوم کے چہرے کو تو میڈیا نے ڈھک دیا مگر میڈیا میں ہوتے ہوئے میں نے اس ماسوم کے چہرے کو دیکھا ہے میں نے اس ماسوم کی لاش کو بھی دیکھا ہے اور میں جب بھی اس ماسوم کی لاش کو دیکھتا ہوں مجھے نین نہیں آتی ہے میں بے چین ہوتا ہوں میں بے سبر ہوتا ہوں اور اس لیے بے سبر ہوتا ہوں کیونکہ پہلی بار اس دیش کے اتحاس میں بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں ایک بھیڑ دکھائی دی اس بھیڑ کی نمائنگی کسی اور نے نہیں آپ کے ہی منتریوں نے کی آپ کے ہی نیتاؤں نے کی اس لیے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں میں بے ویاکل ہوں میرے سامنے وہ منظر دکھائی دیا جو میں بھول نہیں سکتا میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتر پدیش کے انعاؤں میں جب وہ گینگریپ ہوا تب اس لڑکی کے چرت پر آپ کے ہی پارٹی کے ایک ویدھائک سوریندر سنگھ نے کہا کہ تین بچیوں کی ماں کا کون بلاتکار کرے گا اور وہ شخص اب بھی آپ کی پارٹی میں موجود ہے بھول جائیے اسے کلدیب سنگھ سنگھر جس پر آروپ لگا ہے جس کے بارے میں لگاتار میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے کہ ان کا دوش جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پولیس پر انہوں نے دباو بنایا میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کہ کلدیب سنگھ سنگھر اب بھی آپ کی پارٹی میں ہے کیا یہ چیز آپ کو بے چین بے سبر نہیں کرتی مجھے تو کرتی ہے مجھے یہ چیز بے چین بے سبر کرتی ہے یہ چیز جب میں سوچتا ہوں تو مجھے نین نہیں آتی میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب بلاتکار کے آروپی کو آپ کے سینئر نوکر شاہ ماننی ودھائک کہتے ہیں جب پاکسوں کا کیس لگنے کے باوجود اتر پدیش پولیس انہیں نہیں چھوٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ان کی گرفتاری تو سی بی آئی کرے گی کیا کلدیب سنگھ سنگھر کو پارٹی کے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے کیا ایسے میں ہم بے چین بے سبر ویاکل نہ ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب بھیڑ دوارہ کی گئی ہنسا موب لنچنگ پر آپ ایک ستہی بیان دیتے ہیں کہ کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے صرف ایک ستہی بیان آج کے آپ کے سمبودھن میں جب کیمرے پر مارے گئے پہلو خان کے گناہگار کیمرے پر مارے گئے پہلو خان کے گناہگار چھوٹ جاتے ہیں اخلاق کے ہتیا کے آروپیوں کے شو کو ترنگے میں لپٹا جاتا ہے سممانت کرتے ہیں آپ کے اپنے نیتا جب پہلو کے رشتہ داروں پر کیس لگا دیے جاتے ہیں جب پیڑت اور اتیچاری میں فرق نہیں سمجھا جاتا ہے الٹا الٹا پیڑت جو ہے وہ اتیچاری بن جاتا ہے اس لئے میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں میں بے چین میں بے سبر ویاکل اس لئے بھی ہوں جب میں جینت سنہ جیسے منتری کو پڑھے لکھے ہار ورڈ ریٹرن ویاکتی کو دیکھتا ہوں جب وہ بھیڑ ہنسا میں شامل دوشیوں آروپیوں نہیں دوشیوں کو سممانت کرتے ہیں ہزاری باگ سے سانسد ہے مہود ہے اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں کیا واقعی پڑھائی لکھائی نام کی جیسے شبدوں کے کوئی مائنے ہیں جب گھررات سنگھ ہتیاروں کے پکش میں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہتیار ہو رہا ہے حالکہ خود ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ بیہار میں آپ کی اپنی سرکار کیندر میں آپ کی سرکار تو یہ گھڑیالی آنسو کیوں میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں اور میں اس لیے ویاکل ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جین سنہ اور گھررات سنگھ اس دیش میں بھیڑ ہنسا کی پرورتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اسی لیے میں بے چین ہوں اسی لیے میں بے سبر ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ پیڑت پر کوئی آسو نہیں بہاتا آسو بہایا جاتا ہے اتیачاری پر میں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب دیکھتا ہوں کہ مزفر پور بالکہ کان جس میں سات سال سے بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے پارٹی کے سوشیل موڈی جو کہ ڈیپیٹی سی ایم ہیں اور نتیش کمار جو کی چیف منسٹر ہیں سماج کلیان منتری منجو ورما کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ بات لگی کہ انہیں بعد میں اسطیفہ دینا پڑتا ہے مگر جب اکتیس مئی کو ایف آی آر درج ہوئی تھی اس کے بعد سے لیکر اب تک اس والکہ گرہ میں اس وقت کی سماج کلیان منتری نہیں گئی کہ یہ چیز ہمیں بے چین ویاکل ویتھت نہیں کرنی چاہیے یہ چیز مجھے بے چین کرتی ہے یہ چیز مجھے ویاکل کرتی ہے ایک شبد نہیں آتا اس نرشنز گھٹنا پر آپ کی طرف سے کیا یہ چیز آپ کو بے چین ویاکل بے سبر نہیں کرتی میں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب مصفر پور بالکہ بلاتکار کانڈ میں آروپی برجیش مشر کے چہرے پر مسکان دیکھتا ہوں جب میڈیا سے خبر آتی ہے کہ علاج کے نام پر وہ اسپتال میں آرہم سے بیٹھا ہوا ہے جب آئی وٹنس لڑکی غائب ہو جاتی ہے تو کیا اس گھٹنا کو دیکھنے کے بعد میں بے چین نہ ہوں میں بے سبر نہ ہوں ویاکل نہ ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ مزفر پور کے بعد منگیر بھاگل پور چھپرا یہاں پر ایک بار پھر معصوم لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار سیکشل ابیوز حراسمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں یہ کیسا سشاسن ہے اور اس پر کیسے خاموشی ہو سکتی ہے کیا یہ چیز آپ کو بے چین بے سبر ویاکل نہیں کرتی میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب آپ نوٹ بندی پر پوری خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس بار اس بار کے سوطنطرتہ دوس بھاشن میں آپ نے نوٹ بندی کا ذکر تک نہیں کیا یہ چیز مجھے بے چین کرتی ہے بے سبر کرتی ہے ویاکل کرتی ہے اور وہ کہ کیا اس وقت جو ویاپاریوں کی ویتھا ہے وہ چیز آپ کو بے چین نہیں کرتی کیا وہ چیز آپ کو ویتھت نہیں کرتی آپ نے ذکر کیا فورن پولیسی کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ انڈین پاسپورٹ آج کی تاریخ میں گھرکا وشے ہو گیا ہے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب آپ ویدیش نیتی کو ایک بڑی اپلپدھی بتاتے ہیں جب مالڈیوز جیسا دیش ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے جب نیپال چین کی گودی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جب پاکستان سے سٹی سیما سے آتنک وادیوں کا کاروان بڑھتا چلا جاتا ہے اور میرے دیش کے جوان کے شہادت کا سلسلہ بھی میں جانتا ہوں کیا کہتے ہیں ادھیاکش مود ہے کہ آتنک وادی بھی تو مارے جا رہے ہیں ارے ان ان کیڑے مکوڑوں کی پرواہ کس کو ہے ان کیڑے مکوڑوں کی پرواہ کس کے ہو ہے انہیں تو آپ ایک کو ماریں گے دس پیدا ہو جائیں گے مجھے پرواہ اپنے جوانوں کی ہے مجھے پرواہ ہے اپنے دیش کے جوانوں کی مجھے پرواہ اس چیز کی ہے بیچین ویاکل آتور نہیں کرتی اور ویدیش نیتی ہے کہاں کہاں ہے ویدیش نیتی کیا صرف ویقتی وشیش کا مہمہ منڈن کا ذریعہ بن گیا ہے ویدیش نیتی جس میں انارائی پرواسی بھارتیے جو ہیں وہ موڈی 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 کے نارے لگاتے ہیں اور شاٹوکار گیتکار کہتے ہیں کہ آپ میں فقیری کہاں سے آئی جب تیکھے اور تلک سوال نہیں ہوتے جب اس طرح کی چاٹوکارتہ ہوتی ہے اور جو تیکھے اور تلک سوال ہوتے ہیں ان کے لیے گیارہ آشوکہ روڈ میں باقاعدہ دو سو لوگوں پانچ سو لوگوں کی فوج بنائی جاتی ہے جو ان پر نگاہ رکھیں جو اس سرکار کی آلوچنا کرنے والے پترکاروں کے ایک ایک بات پر نگاہ رکھیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور پھر پھر جو لوگ تلخ سوال کریں ان کے نمبر کو سارجنک کر کے ان کو گندی گندی گالیاں دی جائیں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں ان کو دھمکیاں دی جائیں ان کے ماں ان کی بہن کے بارے میں بلاتکار کی دھمکیاں دی جائیں یہ تمام چیزیں اُبھر کر آرہی ہیں یہ چیز مجھے بیچین کرتی ہے یہ چیز مجھے ویتھت کرتی ہے میں نہیں جانتا کہ یہ چیز آپ کو ویتھت کرتی ہے کہ نہیں اس کے پاس یہی ہے کہ وہ اس نفرت کی سینہ کا حصہ بن جائے وہ نفرت جو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں جہاں ایک شخص پر گولی چلائی جاتی ہے تو تالیاں بجانے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہماری سمویتنا ہے یہ چیز مجھے بیچین ویتھت بے سبر کرتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ نفرت کو جائز کیا جا رہا ہے سب دھرم کے نام پہ دھرم کے نام پہ اور کالپنک مغلوں کے کال کے بارے میں کالپنک نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں کہ مغلوں کا اتیачاہ ہوا ہے مگر کیا اس کے لئے آپ آپ کے آسپاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو دو شیٹھہ رائیں گے ان کو دو شیٹھہ رائے جائے گا کیا اس طرح کی سوچ کیا اس طرح کی جو نفرت کا پروپیگانڈا چلائے جا رہا ہے یہ چیز ہمیں بیچین ویتھت ویاکل نہیں کرتا کیا ہمیں اندازہ ہے کیا ہمیں اندازہ ہے کہ جس طرح کی نفرت میں ہم دفن ہوتے جا رہے ہیں وہ نفرت ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے اور یہ چیز کیا ہمیں بطور دیشواسی بیچین ویتھت ویاکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہنسا کی آگ کی ایک لکشمن ریکھا ہے اور ہنسا کی آگ اس لکشمن ریکھا کو نہیں لانگے گی آپ اور ہم اس سے پرہبابت نہیں ہوں گے جو لوگ ہنسا کی بات کرتے ہیں جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کو گندی گندی گالیاں بھکتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کیا وہ لوگ خوش ہیں کیا وہ خوش ہیں میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے گائے کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے گائے کے نام پر میرا سوال آپ سے یہ میری ماں نے کل مجھے بتایا تھا کہ یہ رامائن میں کہیں لکھا ہے ماں نے بتایا ہے اس لئے میں مانتا ہوں صحیح ہوگا ماں نے مجھے کہا ہے کہ کلیوک جب آئے گا تو گائے میلا کھائے گی کہیں لکھا ہے رامائن میں آج گائے کے نام پر ہنسہ تو ہو رہی ہے اس کے نام پر خون بھی بہایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں پرسوں میرا جن دن تھا میں گائے کو چارہ کھلانے گیا تھا میں عمومن جاتے رہتا ہوں گائے کو چارہ کھلانے کیونکہ میرا مذہب میرا دھرم میرے کچھ پرتیق ہیں جس کا میں سممان کرتا ہوں اس میں میرا ماں کا بھی یوگدان ہے تو میں گائے کو چارہ کھلانے گیا تھا آپ وشواس نہیں کریں گے کی جو گوشالہ ہے اس گوشالہ کے ٹھیک باہر کوڑے کا بہت بڑا امبار ہے اور اس کوڑے کے امبار سے پلاسٹک کھا رہی تھی گائے یعنی کی گائے میلا کھا رہی ہے کلیوگ میں یہ جو تمام گوشالہیں ہیں 36 گڑھ میں مدھ پردیش میں ان کے مالک کوئی اور نہیں سنسکاری نیتہ ہیں بی جے پی کے نیتہ ہیں گائےوں کو دفن کیا جا رہا ہے ان کے نام پر پیسہ لے لیے جاتا ہے یہ تمام ریپورٹ آج ہوئی ہے میڈیا میں ان کے نام پر پیسہ یہ نیتہ لے لیتے ہیں اور انہیں کھانا نہیں کھلاتے نتیجہ وہ بھک مری میں مر جاتی ہیں تو گائے کے پرتی اگر چنتہ ہے تو یہاں چنتہ کیوں نہیں دکھائی دیتی کیوں نہیں چنتہ دکھائی دیتی کیا یہ چیز ہمیں بیچین اور دوسری طرف ہم نفرت کے پروان چڑھا رہے ہیں ہم نفرت کو لگاتار اوپر چڑھا رہے ہیں یہ کیسی بیچینی ہے یہ کیسا ویتھت ہونا ہے اور یہ کیسی آتورتہ ہے کہ ہم بھیڑ بنتے جا رہے ہیں ہم بھیڑ بن گئے ہیں سوچ سے ہم بھیڑ بن گئے ہیں اور دیش تو آگے بڑھ رہا ہے دوستو ہر بار کی طرح پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی طرح سے ویڈیو بلوگ کیا تھا پردھان منطری کے بھاشن پر میں جانتا ہوں آپ لوگوں اس میں سے کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے کیا آپ کو اچھی چیزیں نہیں دکھائی دیں دیکھیں اچھی چیزیں دکھانے کے لیے ایک تنتر موجود ہے ایک تنتر موجود ہے وہ چیزیں بتا رہا ہے اور وہ جو تنتر موجود ہے ان کی پہنچ مجھ سے کہیں زیادہ ہے میرے تو فیس بک میں مشکل سے ایک لاکھ چالیس ہزار فالوئرز ہیں مگر جو لوگ اچھی باتوں کا پرچار کریں گے ان کے پاس تو کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں سننے کے لیے یہی وجہ ہے کہ میری جو اپنی رائے ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کیوں میں بیچین ہوں ویدھت ہوں آتر ہوں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے اس بلوگ کو شیئر کریں اور اوپر اوپر جو ہیں آپ اپنی رائے بھی بیچ سکتے ہیں آپ اپنی رائے ڈالیں اور میں آپ کی رائے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو بہت بہت شکریہ لوگوں دوستو میرے ساتھ جڑنے کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آج ایک بار پھر دیش کی سوطنتر تا کہ آپ کو ہاردک مبارک بات مگر میں ہی امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہم صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں سوطنتر ہوں گے اور جو حقیقت ہے نا اس سے مو نہیں مोڑیں گے جو لوگ آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتے ہیں انہیں گالیاں نہیں دیں گے کیونکہ یقین مانئے جو لوگ آپ کے سامنے ستھا میں بیٹھے لوگوں سے کڑے سوال کرتے ہیں نا وہی صحیح معنے میں دیش وقت ہیں وہی صحیح معنے میں آپ کے ہتھ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ستھا تو آنی جانی ہے ستھا پر بیٹھے انسان کا صرف ایک کرتب ہے کہ میں سبتہ پر بنے رہوں لہٰذا اس سے سوال کیے جاتے رہنے بہت ضروری ہیں بہت ضروری ہیں اور یہ سوال ہم کرتے رہیں گے نمسکار خیال رکھئے اپنا have a lovely day and wish you happy independence day again جائے ہند موسیقی